اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو کیا وہ طلاق اگر دی جائے تو وہ ہو سکتی ہے طلاق بھائی دیکھئے طلاق دینے کے جو سننی طریقے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حمل کے ساتھ ہو جیسا ہے کہتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ جو مشہور ہے جس میں انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حید میں طلاق دے دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا سنن کے اندر اتنا اضافہ ہے فَلْيُطَلِّقْهُ طَاحِرًا أَوْ حَامِلًا اسے طلاق دے فَلْيُطَلِّقْهَا طلاق دے حالتِ طُحَرْ میں یا حالتِ حمل میں تو حالتِ حمل میں طلاق دینے میں کوئی حرج کی بات کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ طلاق سننی ہوگی اور شرعی مانی جائے گی البتہ اس کی عدد کیا ہوگی وہ وضعِ حمل ہے چاہے ایک مہینہ گزرنے سکباد حمل بچہ پیدا ہو جائے یا دو مہینہ چار مہینہ واللہ عالم جی ہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.اسلامیدعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ